بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سو فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چھہ ترہاں کے چارٹ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی اور سیمپل چارٹ ہے آپ انہیں ایک بار گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور اگر آپ کو ان میں آئل نہیں یوز کرنے ہیں آپ اسی سکپ بھی کر سکتے ہیں سو فرنس سب سے پہلے ہم بنایں گے کارے چنے کا چارٹ تو یہ ہم نے یہ چنہ لے لیا ہے اسے ہم نے سات سے آٹھ گھنٹہ سوک کر لیا ہے اور پھر اب ہم اسے بوائل کر لیں گے اوکے سو اب ہم اس میں سالٹ ایٹ کر لیں گے اسے ہمارا پندرہ سے بیس منٹ تک بوائل کر لیں گے اوکے سو فرنس ہمارا چنہ بوائل ہو چکا ہے اب ہم ایک کڑائی میں آئل ایٹ کر لیں گے آئل کے تھوڑا گرم ہو جانے کے بعد ہم اس میں زیرہ ایٹ کر لیں گے سو فرنس زیرہ کے تھوڑا چٹکنے کے بعد ہم اس میں بوائل چنہ ایٹ کر لیں گے سو فرنس اب ہم اس میں یہ تھوڑا ریڈ چلی پوائل کر لیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں حلدی ایٹ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ میں ہم اس میں گرم مسالوں کا بلینڈ ایٹ کر لیں گے اب ہم اس سارے انگریڈنس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چلاتے ہوئے ہم اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے سو فرنس اب ہم اس میں یہ والا کشمیری ریڈ چلی پوائل کر لیں گے دین ہم اس سارے انگریڈنس کو اچھے سے چلاتے ہوئے فرائے کر لیں گے سو فرنس اب ہم فلیم کو بند کر لیں گے اور اسے ہم اچھے سے تھنڈا ہونے دیں گے جب ہمارا چنہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس میں سارے انگریڈنس مکس کر لیں گے سو یہ ہم سب سے پہلے اس میں یہ چاپٹ انیون آٹ کریں گے دین ہم اس میں چاپٹ کیوکمبر آٹ کر لیں گے پھر ساتھ میں ہم اس میں چاپٹ ٹومیٹو آٹ کر لیں گے دین نیکٹ ہم اس میں یہ چاپٹ گریڈ چلیز آٹ کر лیں گے پھر ہم یہ چاپٹ کیری آٹ کر لیں گے رومینگو پھر ہم اس میں یہ لیمن جوس ایٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں بلیک پیپر پاورڈر ایٹ کر لیں گے نیکسٹ ہم اس میں یہ کالا نمک ایٹ کر لیں گے دن لازٹ لی ہم اس میں یہ چاٹ مسائل آئٹ کر لیں گے سو فرینز اب ہم ان ساری انگریڈینٹس کو اچھے سے میکس کر لیں گے پھر ہم اس میں چاپڈ کرینڈے لیپ سیٹ کر لیں گے سو فرینز فائنلی ہمارا چنہ چارٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سرف کر لیں گے سو فرینز ہمارے کالے چنے کا چارٹ ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریں چلیے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کی طرف سو فرینز اب ہم بنائیں گے کابلی چنہ کا چارٹ سو یہ ہے سب سے پہلے یہ ہے کابلی چنہ بوائل کیا ہوا اور یہ ہے بلیک پیپر پورڈر چاٹ مسالہ کالا نمک اور یہ ہے چاپڈ آنین چاپڈ کیکمبر ساتھ میں لیمن چاپڈ ٹومیٹو چاپڈ گرین چلیز اور چاپڈ کرینڈر لیز باقی نمک ہم نے پہلے جب بوائل کیا تھا تب ہی اس میں ایڈ کیا تھا سو زیادہ نمک ایڈ نہیں کریں گے باقی آپ ٹیسٹ ریکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہم پین میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیں گے سو زیادہ سو فرنس یہ جو چنہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہائی پروٹین ہے بہت ہی ہیلتی بھی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے پھر ہم اس میں سو اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورٹر آٹ کر لیں گے سو زیادہ سو فرنس اب ہم اسے فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ہم تھنڈا کر لیں گے سو فرنس شنہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں ساری انگریڈینٹس آٹ کر لیں گے اب ہم اس میں لیمن آٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں لیس دین ہاف ٹی سپون کالا نمک آٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں ٹو ٹی سپون چاٹ مسالہ آٹ کر لیں گے دین اس میں ہم ہاف ٹی سپون بلیک پیپر بورڈر آٹ کر لیں گے پھر ہم انہیں مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم چاپ ٹو میٹو آٹ کر لیں گے دین ہم اس میں چاپ ٹو میٹو آٹ کر لیں گے چاپ اور ساتھ میں ہم اس میں چاپڈ انین آٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں چاپڈ کرینڈر لیفز آٹ کر لیں گے اوکی سو فرنس اب ہم انہیں مکس کر لیں گے سب کو سارے انگریڈنس کو اچھے سے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کابولی چنے کا چارٹ ریڈی ہو چکا ہے سمیل بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہیلتی بھی ہے سو کس اب ہم اسے سوف کر لیں گے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا کابولی چنے کا چارٹ بہت ہی ہیلتی ہے آپ اسے ٹرائی کیجئے بہت ہی ایزی اور سیمپل ہے سو فرنس اب ہم بنائیں گے پاپڑی چارٹ سو اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے تو ہم یہ پاپڑی لے لیں گے یہ جو پاپڑی ہے آپ اسے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو میں کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں اپلوڈ کر دوں گی اور یہ ہم سیو لے لیں گے اور ساتھ میں ہم یہ لے لیں گے دہی اور یہ ہم لے لیں گے بھونے زیرے کا پاڑڑر اور یہ چاٹ مسالہ اور یہ ہم پودینہ کی چٹنی لے لیں گے اور یہ ہم چاپڈ انین لے لیں گے اور ساتھ میں ہم یہ تھوڑا انار لے لیں گے اور یہ املیک کی چٹنی لے لیں گے یہ ہم نے گھر پہ ہی بنائی ہے اور یہ ہم لے لیں گے بوائلڈ میچڈ پوٹیٹو اور یہ ہے چاپڈ کرینڈر لیفز سب سے پہلے ہم دہی میں تھوڑی شگر ایٹ کر لیں گے دن ساتھ میں ہم اس میں سالٹ ایٹ کر لیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب سے پہلے ہم پاپڑی کو کچھ اس طرح سے پلیس کر لیں گے پلیٹ پہ دن اس کی اوپر سے ہم کچھ اس طرح سے آلو میچڈ پوٹیٹو ایٹ کر لیں گے پھر ہم اس کی اوپر سے دہی اٹ کر لیں گے اب ہم اس کی اوپر چاپڈ آنین آٹ کر لیں گے پھر اوپر سے ہم اس میں ایملی کی چٹنی آٹ کر لیں گے ساتھ میں ہم اس کی اوپر پودینہ کی چٹنی جو ہم نے بنائی تھی وہ اٹ کر لیں گے اس کی اوپر سے ہم بھونے زیرے کا پودر سپرنکل کر لیں گے ان ساتھ میں ہم اس پہ چاٹ مسالہ بھی تھوڑا سپرنکل کر لیں گے پھر ہم اس کے اوپر سے چاپڈ کرینڈر لیپس ڈال لیں گے ان تھوڑا سو اور ہم چاپڈ آنین ڈال لیں گے اوپر سے ہم تھوڑی سی اور دہی ڈال لیں گے پھر ہم اس کی اوپر پومو گرینٹ ہم آنار ایڈ کر لیں گے پھر گائز فائنیلی ہم اس کی اوپر سے ڈال لیں گے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ پاپری چارٹ ٹریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں وہ ضرور بتائے کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی ہے اکیسا فرنس اب ہم بنائیں گے مونگ فلی چارٹ اسے یہاں مہراشترہ میں شینگ دانا بھی بولتے ہیں تو اسے ہم نے اوور نائٹ بھگا کر رکھ دیا ہے اب ہم اسے بوائل کر لیں گے سو اسے بوائل کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ہم اسے کوکر میں آٹ کر لیں گے اسے ہمیں سالٹ اٹ کر لیں گے اب ہم اسے بوائل کر لیں گے اسے ہم زیادہ دیر تک نہیں بوائل کریں گے صرف دو سیٹیں آنے تک ہم بوائل کریں گے اسے ہمارا شینگ دانا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اسے پانی سے باہر نکال لیں گے اور بول میں آٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شینگ دانوں کو مکسنگ بول میں نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو ہم اس میں آٹ کریں گے یہ سب سے پہلے یہ ہے چاپڈ کرینڈر لیفز اور یہ ہے بھونے زیرے کا پوڈر چاٹ مسالہ اور یہ ہے چاپڈ گرین چیریز اور یہ ہے لیمن جوز چاپڈ ٹومیٹو چاپڈ آنین آپ اس میں اپنے من پسند کا کوئی بھی طرح کا سلاعت آٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں کچھا آم بھی آٹ کر سکتے ہیں اور چاپڈ کیکمبر بھی آٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سالٹ ٹیسٹ ایک آٹ کر لیں گے ہم نے پہلے شینگ دانا میں بھی سالٹ آٹ کیا تھا اس لئے زیادہ سالٹ نہیں آٹ کریں گے دان ہم اس میں کرینڈر لیوز آٹ کر لیں گے اکی سو اب ہم اس میں یہ چاپڈ گرین چیریز آٹ کر لیں گے دان اس میں ہم تھوڑا سا یہ چاٹ مسالہ آٹ کر لیں گے پھر اوپر سے ہم یہ بھونے زیرے کا پوڈر آٹ کر لیں گے دان پھر ہم اس میں چاپڈ ٹماٹو آٹ کر لیں گے نیکس ساتھ میں ہم اس میں یہ چاپڈ آنین آٹ کر لیں گے دان پھر ہم اس میں لیوز آٹ کر لیں گے اگر فرنز آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ اس میں املی کا پانی بھی آٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ اس میں آمچور کا پوڈر بھی آٹ کر سکتے ہیں اوکے سو اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اوکے سو فرنز ہمارا یہ چاٹ تیار ہو چکا ہے شینگ ڈانے کا چاٹ اب ہم اسے سرپ کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے اسے سرپ کرتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے یہ آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل ہے جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے بن کے اوکے سو فرنز اس کے اوپر سے ہم تھوڑا سا سیو بھی ڈال لیں گے تھوڑا سا سپرنکل کر لیں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ موں پھلی یا شینگ ڈانے کا چاٹ ریڈی ہو چکا ہے ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسی بھی بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اوکے سو فرنز اب ہم بنائیں گے آلو چاٹ تو اسے بھنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ پوٹیٹو لے لیا ہے اسے ہم نے بوائل کر لیا ہے اور اس کا چھلکہ ہم نے پیل آف کر لیا ہے سو اب ہم اسے کچھ اس طرح سے کٹل لیں گے اور فرنز اگر آپ بوائل کر رہے ہیں تو آپ چھلکہ نہیں نکالیں گے تب بھی بھی چلتا ہے کیونکہ یہ چھلکے کے ساتھ بھی بنتا ہے سو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچھ اس شیپ میں آلو کو کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے سو فرنز اب ہم سارے آلو کو فرائے کر لیں گے ان آلو کو ہم کچھ اس طرح سے فرائے کر لیں گے اور اسے ادھم کرسپی بنا لیں گے اسے ہم آرام سے فرائے کریں گے جسے کی آلو توٹے سو فرنز ہمارا آلو فرائے ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ زیادہ بوائل نہ کریں کیونکہ اگر آپ زیادہ بوائل کر لیں گے تو پھر یہ بار بار سٹک ہوگا اور اچھے سے فرائے نہیں ہو پائے گا آپ کو بہت دکھتے آئیں گے فرائے کرنے میں میرا والا زیادہ بوائل ہو گیا تھا اس لئے یہ تھوڑا ایسا ہوا ہے اکے سو فرنز ہم یہ مکسنگ بول لے لیں گے اور اس میں ہم اپنا آلو ڈال لیں گے اکے سو فرنز اب ہم اس میں یہ ریڈ چھلی پوڑر ایڈ کر لیں گے دن ہم اس میں یہ بھونے زیرے کا پوڑر ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ہم اس میں یہ کالا نمک ایڈ کر لیں گے اب یہ نارمل سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس میں کالا نمک ایڈ کر رہے ہیں ایڈ اس میں ہم پھر یہ چاٹ مسالہ ایڈ کر لیں گے پھر ہم اس میں یہ پودینے کی چٹنی ایڈ کر لیں گے پھر ہم اس میں یہ چاپڈ انیین ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ہم اس میں چاپڈ ٹیمیٹو ایڈ کر لیں گے اور فائنلی ہم اس میں یہ چاپڈ کریں انیین ایڈ کر لیں گے اوکی سو فرنس اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ آلو کا چاٹ ٹریڈ ہے اب ہم اسے سرپ کر لیں گے اوکی سو فرنس اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آلو کا چاٹ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے بس آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ آلو کو زیادہ بوائل نہ کریں ورنہ آپ کو فرائے کرنے میں دکھتے آئیں گے باقی یہ چاٹ بہت ہی ایزی ان سیمپل ہے ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اوکی سو فرنس اب ہم بنائیں گے فروٹ چاٹ تو فروٹ چاٹ بنائنے کے لئے ہم یہ سارے فروٹس لے لیں گے اور آپ کوئی بھی فروٹس لے سکتے ہیں اور پھر اب ہم واش کر لیں گے سارے فروٹس کو اور فروٹس کی قوانٹیٹی آپ اپنی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو کھانا ہے ہم نے یہ لیا ہے پیر یہ ہے موسمی اور وہ ہے اپل اور ساتھ میں ہم نے یہ بنانا لیا ہے اور ہم نے انار بھی لیا ہے اوکی سو فرنس اب سے پہلے ہم بول میں سارے انار کی دانیں وہ ڈال لیں گے اوکی سو فرنس اب ہم اسے چھل لیں گے سو فرنس کچھ اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور ہم اس کو کٹ کر لیں گے اوکی اوکی اب فرنس اب ہم اسے اب ہم پیر کو کٹ کر لیں گے اوکی 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 سالٹ ایٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں بلیک پیپر پاورڈر ایٹ کر لیں گے دن ہم اس میں تھوڑا شگر ایٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں چاٹ مسال ایٹ کر لیں گے پھر فرینز ہم اس میں لیمن جوس ایٹ کر لیں گے کیونکہ لیمن جوس ملانے سے فروٹس کالے نہیں پڑتے ہیں پھر فرینز ہم سارے فروٹس کو اچھے سے ملا لیں گے پھر فرینز ہمارا فروٹ چارٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سوف کر لیں گے پھر فرینز ہمارا فروٹ چارٹ کی ریڈی ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپل فروٹ چارٹ ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ سارے چارٹ کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کریں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ